میرے نبی دی پیاری بیوی سگدہ ختی جانے گڑے سوخ مانے مصطفیانہ نکاح ہو یاو پھر ساری زندگی مکہ ویچ اینا مکہ والیانے میرے نبی نو دکھ دیتے سگدہ ختی جانے دکھ برداش کی تے اللہ اکبر اللہ پندرہ سال میرے نبی دی نبوہ دے اعلان تو پہلے تیرہ سال دوسرے اٹھائیس سال بن دیئے عمر سگدہ ختی جانے مکہ چے میرے نبی نو دھائیس سال زندگی گزار دی تی میرے عویران سن ذرا تیان نو لقص سمجھانا چاننا ہے اے بیویاں میں جی حسن ماں پہ آندھا لے کے اپنے خاند بچیاں تے لا دے دیانے اے بیویاں حسن اللہ کنو لے کے اپنے بچیاں تے دودھ پہ آ کے حسن منتقل کر دے دیانے بچے سونے بن جان دینے ماما ہڈیاں دیاں موٹھ بن جان دینے اللہ اکبر اے کل پر سو میں اپنی ماں کو بیٹھا سام پنڈلیاں سو گئیاں باما سو گئیاں اے شگر پلے کی چھڑ دیئے بلڈ پریشر بیماریاں کی چھڑ دینے نا میں ہر آنو رہا سام اپنے بازوں اپنیاں پنڈلیاں ویخ رہا سام اللہ اکبر اے ماما اپنا حسن اپنے بچیاں چے منتقل کر دے دیانے دودھ پہ آ پہ آ کے اپنی جوانی ہڈیاں دی موٹھ بنا دے دیانے اولاداں گبرو جوان کر لے دیانے اللہ اکبر اے دنیاں کے دے ظالمیں جدو مرضی عورت نو کہن دیئے نکل میرے کروں جدو بیوی نو گھلے کہن دیئے نکل میرے کروں او دن کے اندیاں نے لوکان دیاں جدو اجڑن تیاں ٹھور جان دیاں نے پیکے میں اجڑی کے سپاسے جاوان سورے رہنا پیکے ایک کنے بندے بیٹھے جے کدھی پول کے بھی گال نہ کرنا جنے گلان دا حسن پچیاں نو دیتا ہے ہڈیاں دی موٹھ بانگیوں اے دا سوئے ویرہ ماں باپ دا گھر چھڑ کے آئی ہوئے اور تم انہوں کا میں نکل میرے کروں او میرے آسونے امیرہ نہ آئیں جدہ کام کریا کر آخر ویرہ جدہ فرشتے نووے دارشی عزین تے اندھائیں بھئی سساں بڑیاں ظالموں دیاں نے عورت ذات عورت دی دشمن بن جان دیئے اندھائیں نو طلاق دوو تے کڑو کرو قسمیں عورت اپنے ماں باپ دے کار جاں گئیں پراہماں دے بوئے دے چھتر کان دیئے عورت عورت نو برباد کر دی پئیے آج میریاں پہنایاں نے تیان نہ سنن ایکنی آنکھاں رو رہیانے آج ناصر مدنی فرو کا بعد آیا ہے مرکز عبد الرحمان بن اوف بھائی عبد الرحمان کمو دے شہر اے میرے ویران لامابدر زاک سیدی صاحب دے شہر آیا ہے بھائی شاہ صاحب اور دوستہ باپ بیٹھے نے مولنا رفیق طاہر صاحب دے شہر آیا ہے آج گال سنن میریاں پہناوی تیان نہ سنن کلمہ پڑھ کے دس جنہیں عمر لاتی ہوگے تیرے بچے جوان کر دیاں بڑھے وارے انہوں کہ یہ میرے کرو نکل جاؤ زمین ویلنی دین دیو سورت نی جواننی بھی دیکھ کے تو ریا کر او سوہاگ دا حسن بھی دیکھ کے تو ریا کر کس را دے لوگ بانگے نہیں حسنہ دیر کا لپانگے لپس سنیاں جیتے آنال میرا دنیا چے عورت تو وعد کون پریشان ہوندہ ہے اس معاشرے چے کنے عمر لاتی تی اندیولا تے میرا سو رہا تے ایتھے بڑے بڑے لپسے بیرا یاد کیا ہوندیانے بیویاں میرے نبی پر ماندینے جدہ مکہ والے ہمیں منہ بھی زخمی کرنا سارے مکہ والے دسمن بن جانے نبی پاک دے قدمہ پاکاں تا خون آ جانا آپ کا عرانہ اینج کر کے چکنا چور زخمان ال بینا سگدہ ختی جانے اپنی چادر سلام اللہ لی آو سلابات اللہ لی آو اپنی چادر پاڑ کے سار کے میرے نبی دی من پٹی کرنی اللہ اکبر زخمات مرم پٹی کرنی اتنے مسلمان پر آئے جے احمد محتباو محمد مصطفیان ماننے والوں زخمات مرم پٹی کرنی مصطفیٰ دے قندے ہیں تیاترہ کے کہنا سونے آن تادہ راب تانو کلیانی چھڑے گا پریشان نہ ہونا تُسمی بیوہ عورتان دے سیر تیاترہ کنوالے تُسمی بیوہ عورتان دے سیر تیاترہ کنوالے تُسمی غریبان دے سیر تیاترہ کنوالے تاڈہ راب تانو زائے نہیں کرے گا منہاب جی سنے آن جے تیانر ایسی دلاسہ دے نوالی بیوی نہیں پہنا ارشدے تھلے فرشدے ہوتے اللہ نے عورتنوں پیدای مردنوں خوشی دے انوازتے کیتا ہے عورت دے زمیں کوئی کام نہیں کی کامیں کر دے کم سب تو کھا کم ہوندہ کماؤنا کماؤ کے لاؤنا کوئی اوکھا کام نہیں کماؤرتنوں پتہ انہیں پہے میرے کوئی اگرے نہیں چیز آؤنی باس ٹھیک ہے کار چلاگ جی جنہیں لے آؤنے کماؤ کے انہوں فکر میں کتھوں لے آؤنے کیوں ایک ماؤ کے لاؤنے اللہ ہوں اکبر ہے جنہیں بیٹے جو لفظ بڑا پھلے بنوالا میری یہاں پہناویں آئی تے آنا سننن اے بیوی کیوں یاد آن دی ہے آج دیاں بیوی ہیں کیوں نے یاد آن دیاں بندیاں نوہ جاؤ اے اوندیاں بندیاں نوہ دھوک دیں دیاں نے سونے کپڑے بگانے مردن واستے پون دیاں نے ہار شگار بگانے مردن واستے کر دیاں نے اچھیاں بولیاں بغانے مردہ واسطے رکھ دیا نے اچھے لباث نادی بغانے مردہ واسطے رکھ دیا نے اچھا مشکرہ کے ویکنا بغانے مردہ واسطے رکھ دیا نے نی پہنا اپنے آواز تے بس سے ترکے مو اپنے آواز تے بنا بھی پہلے لباث اپنے آواز تے نابیالا خلی بزار چھے اچھا بولنا ہے اپنے آواز تے برادری چھے زلیل کرنا ہے جدو دے مہمان آئے ہون انہوں دوں زلیل کرنا ہے جدو دے پرونے آئے ہون انہوں دوں زلیل کرنا ہے آسفن لانی پہنے مدینے دیاں اور تاں مردانوں کیوں یاد رکھ دیاں سی مرد کیوں یاد رکھ دے سی پتر دی میت رکھ کے بھی خامدنوں مسکرا کے بھی ایک دیاں سن سعیدہ امہ سلیندہ آج تک نا زندہ ہے اکنے بیٹھے آج دی تغریر پلے بنی میرے کارچن کلاب آئے گا آج مردان دے مبیل چے غیر مہرم لڑکیاں دے نمبر کیوں نے آج تیرے بندیاں دے مبیل چے غیر مہرم لڑکیاں دی تصویرہ کیوں نے مبیلہ نو پاسور کیوں لگے نے تیرے کل منڈے مبیل کیوں نہیں رکھ دے سنلا پینا کیوں اے دی جے قصور تیرہ ہیں تو سونے کپڑے پاکے سبزی لیند چلے جانی ہے خامد واسطے تیرے کل گندے کپڑے نے سونا پاکے بھیا ہواں تے چلے جانی ہے خامد واسطے کھالی باوان لے کے بیٹھی انی ہے کنگل لماریاں چے رکھے نے کانٹے لماریاں چے رکھے نے اللہ اکبر اللہ اسے لیے تیج معاشرہ برباد توں پیڑے کپڑے پاکے کارپا میں خامد باہر سونے کپڑے ویردائے میریاں پہنا تیار نہ سن لو بی بیوں شہو پرے دے باسیاں فرو کا بات دے باسیاں اپنیاں تیاں اپنیاں پہنا نو اینج دی تربیت کرے آجے خامد واسطے ہارشنگار اترے آئے خامد واسطے سونے کپڑے اترے نے شریعتان دی خشبو لاوے کاردی چار دواریچ بار نیلا کے جانا آج کنیاں اورتائیں آجے میت پی اندی تے بندیاں نو سونی اندے مینے ایک بندہ اندہ مولوی جی پلانے بندے دی بی بی پہتویں ایک کان سونے میں کہو دی وجہ کیے انہیں زندگی چینو سوخ دیتا ہی نہیں جی دیتا ہوں دا بندہ بندے دے سوخانو روندہ ہیں ایتے شیخو پرے دے لاکے ایک مولوی صاحب دی بی بی پہتویں میں تضییت کرنگے آؤں میں بڑیاں تغریہاں چواکیاں سنایا میں گھلے لایا آؤں اچھی اچھی رون لاپے آؤں میں کہو او بھی وڈیری تے تم ہی وڈیر آؤں تے مرنا آسامی اینا رون دے لوڑ کی ہیں میری بیوی بڑی نیک سی جدو میں کار آنا ساں میں نیک سمجھی میں تجد پڑھ دی انہیں آندا ہوتے پڑھ دیئے انہیں اپنے عمل نے میرے واسطے کی نیک سی میں کہہ دس ہو میں انہوں پتہ سی ناصرمت نہیں تغریہ چگال کر دینی ہے میں کہہ دس کی صفتہ سی آندا میں جدو کار آنا ساں بسم اللہ کہہ کے دروازہ کھول دی سی جدو میں جانا منجی تے باہ کے میرے ہاتھ توان دی سی جرابہ میرے اپنے ہاتھا نہ لاؤں دی سی دو تی دے تس میں کھول کے میں نیکنا دی منجی تے بٹھا کے تھلے دابڑا بالٹا پانی دا راک کے آکھنا اُرا کر میں پیر توان وہاں ہاتھ توان وہاں کٹے تار کے روٹی اگے رکھنی کول بیکنے لے گلہ کرنی میں روٹی کھونی آندا میں روٹی کھان لے پھرنا پھر انہیں کام کرنا کہتے میں بھار جان لگنا نا انہیں آٹا گون دی کپڑے توان دی پانڈے توان دی بوک کر دین دی اوٹھے ہی چھڑنی تے پوے تک میرے مگر آنا جدو میں پیر با رکھنا تے کہن دی ترما والے آتے نورابدیاں رکھاں آدھا مدری صاحب ہونے کمرے میں نورڈن پہن دینے نہ کوئی بسم اللہ کہنوالا نہ کوئی اللہ دی سکھو برد کرنو اے کتنے بیٹھے جی جدو کارہ اور اینج دا نظام ہوئے پھر دوارہ یاد ہوں دی ہیں موسیقی